اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ وید ندیم اور میں ہوں ندیم ناظرین ویلکم کرتا ہوں آج کے شو میں ناظرین کچھ کرکٹ اپ ڈیٹس لے کے آیا ہوں جو رات کو میچ کھلا گیا گزرشتہ رات اینڈیو ویسٹ ویسٹ ڈینز کے حوالے سے تو پرگرام میں آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ اس یوٹیوب چینل پر آپ کو ملتی رہیں گی کرکٹ کے حوالے سے مختلف اپ ڈیٹس تو ہماری ویڈیو کو پورا آج کیا کریں اور ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں تو آئیے اپنی ویڈیو کی طرف جاتے ہیں بات کرتے ہیں تو ناظرین کہتے ہیں نا کہ کسی کی ہار پہ خوشی بھی مت مناؤ اور کسی کی ضہموں پہ جو ہے نا آپ نموں بھی مت شیڑو چھڑکو کیونکہ دو روز قبل کامل ویڈس گیم میں ہماری وومن ٹیمز انڈیا سے میچ ہار گئی تھی اور پوری انڈیا میں وہ میچ شروع ہوا نہیں تھا تو پہلے ہی تیزیہ شروع ہو گئے تھے یہ ہار جائے گی وہ ہار ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہم لوگوں نے تو پہ جو ہے نا سیل یہ تھا کیونکہ ہماری جو وومن ٹیم ہے نا وہ تو کسی کام کی نہیں ہے فضول قسم کی ہے ٹھیک ہے ہار گئی چلو ہار گئی آپ لوگوں کی جو کرکٹ ہے نا وہ ایک پائے کی کرکٹ ہے انڈیا والوں میں کہہ رہا ہوں ہمارے پرو سیگھ بڑھیوں کو تو ہماری ٹیم تو جو جو وومن ٹیم ہے نا چلو وہ ہار کی جیسے بھی ہو گئی چلو انہوں نے پھر نائنٹی نائن رنز اسکور کی ہیں آل آوٹ ہو گئی ہے اٹھارہ آوروٹ کھیلے کی کہ آپ جیت کے آپ آٹھ وکٹوں سے جیت کے ٹھیک ہے وہ بات لگ ہے لیکن رات کو ویسٹ انڈیز نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے آپ ایک بھی ٹیم سے ہار گئے ہیں دیکھیں یہ ہے عدلے کا بدلہ عبید مکوئے نے آپ کی ٹیم کی بیٹنگ لائن کی جو نا دیجیاں اڑا آکے رکھتی ہیں اس طرح کی پرفارمنس اس طرح کی پرفارمنس نہیں آکر آیت شیئر میں جو ہے نا اس شیئر میں اس کو شاہنشاہ آفریدی نے آہ زیرو پہ آؤٹ کیا تھا اور پری بار پہ آؤٹ کیا تھا اور رات کو عبید مکوئے نے جو ہے نا اس کو آؤٹ کیا ہے سیکنڈ بار جو ہے نا وہ زیرو پہ آؤٹ ہوا اور پھر ایوال بھی آؤٹ ہوا ہے تو کسی کی ہار بھی جو ہے نا خوشی نہیں منانی چاہیے بلکہ بعد کرکٹ کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ذاتیات پہ نہیں اترنا چاہیے دیکھیں آپ ویسٹ انڈیز کی جو ٹیم ہے اس کا تیوانٹی ٹیم سے تو نہیں یعنی آپ لوگ بہترین تجربہ کر رہے ہو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ٹھیک ہے آپ تجربہ کر رہے ہو آپ اپنے پیر جو ہے نا کر رہے ہو سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ کسی کی ہار پہ جو ہے نا اس طرح خوشی نہیں منانی چاہیے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے تو جو ہے نا سن لیا ٹھیک ہے ہم تو ویلڈ کپ کے میچے سے بھی جو ہے نا ہم لوگ نے آپ کچھ بھی نہیں کہا وہ آپ لوگ خود ہی میمز بناتے رہے تو آپ لوگ خود ہی کبھی کہتے ہو موکا 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 تو پھر اس جو ہے نا دو ادار ٹی ٹوئنٹی آہ دو ادار اکی سر کا جو ویلڈ کپ تھا اس میں آپ لوگوں کو پھر بدلہ دیا نا پھر ہم لوگوں نے بتایا کہ موکا موکا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس رجل نہیں کرنا چاہیے اور انشاءاللہ ٹوئنٹی سیمن اینڈ ٹوئنٹی ایڈ گا اس کو انشاءاللہ اشکم میں انشاءاللہ پھر ہم آپ لوگوں کو اچھی طرح سے گلے ملے گے اور جہنا وہی تین انشاءاللہ پھر ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا زن کی دی مجھے پھر انشاءاللہ پھر میں لائے آئے آنگے انشاءاللہ پھر انشاءاللہ بات ہوگی انشاءاللہ رضوان بھی ہے بابرازم بھی بھی ہر شاہد شاہین شاہ آدھ shades and the foulEnterêu berserung ادhis بھی کمبةک کر جائے گے شہنبلگ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ ٹیم میں تو انشاءاللہ صحیح sparkedہور انشاءاللہ مقابل ہوتا ہ Gerrit بگی اور ایک پائی اور کرکٹ آگے انشاءاللہ ایشیاکپ میں اس got with your ground انشاءاللہ والی کھراؤ گائے انشاءاللہ にد 뭐 اس گراؤنڈ ہے اب آپ لوگوں کو ہار پھیدہ کا حضن نہیں ہوئی تو انشاءاللہ دوسری کھانے کے لیے جو ہے نا آپ تیار ہو جاؤں انشاءاللہ ایشیا کب میں ہم انشاءاللہ ملیں گے تو بات کر رہتے ہیں جی بہت رسوائی ہوئی ہے بات ہے بہت رسوائی کی رات کو جو ہے نا انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے رویت شرمہ انہوں نے دیرو انڈا بنایا ہے انڈا ایک بال پہلی بال پہ یاوڈ ہوگئے اپنے میں کہے گی بال پہ پھر اس کے بعد جو ہے نا سوریا کمال مال یاد ہو جو ہیں انہوں نے گیرا راند بنائے ہیں ٹھیک ہے ان کے تیسری نمبر والے بیٹسمن نے دس راند بنائے ہیں گیرا بلوں پہ ایک چکو انہوں نے لگایا ہے اور پنٹ نے جو ہے نا تھوڑی سی زیمت کی ہے 24 راند بنائے ہیں 12 بال پہ اس کی گیم ہی اسی ہے لفٹی ہے بہت 10 کلاسیکل بیٹسمن ہے پنٹ اس نے جو ہے نا 24 راند بنائے ہیں 12 بال پہ اور ایک چوبہ لگایا ہے دو چکے لگایا ہے 200 کے سٹرائک ریٹ سے دیکھیں آپ کا بیسٹ آپ کا ہمارا ابت رضاق دیکھیں نا وہ کبھی ایک اکیلی جو ہے نا میچ کو فینش کر جاتا تھا آپ کا ہارتک پنٹ ہے تو جو انہوں نے 31 راند بنائے ہیں 31 بال پہ اور اس نے ایک چوکہ لگائے اور دو چکے لگائے ہیں رمینڈرہ جادی رائے کی بات کی جائے تو انہوں نے 27 راند بنائے ہیں 30 بال پہ اور ایک چکے لگائے ہیں انہوں نے دنیش کارتک نے سات راند بنائے ہیں 13 بال پہ اور ریوی چندرین ایشون نے 10 راند بنائے ہیں اور اس کے لئے بات کی جائے بنویشر کمار کی ایک راند انہوں نے بنائے ہیں اور کامی سٹرونگ ٹیم ہے یہ آپ لوگ کی اور جو ہے نا آویش خان نے 8 راند بنائے ہیں ایک چکے لگائے ہیں اور آرپی سنگ نے ایک راند بنائے ہیں ایک گول پہ تو اگر آپ کی وکٹ کرنے کی تردیب دیکھ جائے تو انڈیا کی 0 پہ ایک پھر 17 پہ دوسری وکٹ ان کی گری ہے اور اور پورٹی راند پہ تیسری وکٹ اور سیکٹی ون پہ چوتھی وکٹ اور ایک سو چار پہ پانچی اور ایک سو پندرہ پہ چھٹی اور ایک سو ستائیس پہ ساتویں اور ایک سو اٹھائیس پہ آٹویں اور ایک سو انہتیس پہ نویں اور اس طرح سے ایک سو ٹھتیس راند پہ آپ کی دس وکٹ دسمی وکٹ گری ہے اور نائنٹی انہی سے چار آور میں آپ کی ٹیم جو ہے نبک ہو گئی اوپن مکائے نے ایک بات کی جائے اگر ویسٹ انڈیز کی طرف سے اوپن مکائے نے کیریئر ویسٹ بولنگ کی ہے اس طرح کی کمار کی بولنگ کی ہے اس طرح سے سویں گو اور آساس اس کو اتنی مدد مل رہی تھی پیچ سے اس نے اوپن مکائے نے جو ہے چار آور کی ہیں ایک میڈنز جس میں اس نے پھینکا ہے اور سترہ راند دے کہ اس نے چھ وکٹ آصل کیا ہے چھٹکا کے رکھتی ہے انڈی آر کی سٹرانگ رہی کی ٹھوٹیتنگ لائن کی کمرک ٹوڑ کر رکھتی ہے اور اے جساری جاؤسب کی بات کی جائے تو اس نے چار آور میں ٢ونٹین آئین رنز دی ہیں اچھی بولنگ کی ہے اورینت سلیت کی بات کی جائے موٹے جو ہیں انہوں نے چار آور میں فورٹیتری رنز اکیلہ حسین نے چار آور میں 22 رنز ڈیفٹی ہے بہت اچھا بھال رہے جیسن ہٹر نے تین شاہیے چار آور میں 23 رنز اور دو ویکٹس تو جب ویسٹ انٹریز نے اس ٹارگٹ کا تقب کیا تو برینڈن کینگ نے کمال خوبالے بازے کیا کمال کی تابر توڑ حاملے کی ہیں ایڈیا پہ اور 68 رنز کی انکھیڑی ہے اس نے 52 رنز پہ اور جس میں آٹھ چھکے اور دو چوکے لگائیں ہیں اس نے اور 130 کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کی ہے ڈیفٹی ہے اور کائل میر نے کی ہے آٹھ رنز بنائے ہیں اس نے 14 رنز پہ ایک چوکے لگائے اس نے نکلس پورا نے 14 رنز بنائے ہیں انکی جو کیپٹن ہے 11 رنز پہ ایک چوکا اور ایک چکا لگائے ہے ہٹمائر نے اس نے 6 رنز بنائے ہیں 10 رنز پہ ایک چکا اور دو چکے لگائے ہیں اور اس نے میر گین بھی کروایا پاکٹڑکی بیٹڈ کیا اس نے اور اسی طرح سے آڈین سمیت نے چار رنز بنائے ہیں اور رومن پاول میں پانچ رنز بنائے ہیں اور ایک شرین کی طرف سے پانچ رنز رنہ ہیں اور اسی طرح سے انکی شارعہ دو آور میں فائیٹ ٹھوکٹ کے نقصان پر ویسٹوں ڈیز نے 141 رنز کر کے یہ ٹارگٹ چیز کر لیایا چیز کرلیا تو اچھا ہے انہوں نے چیز کیا ہے اور ان کی بیگٹ کے اگر کرنے کی ترطیب دیکھیا ہے تو چھتاریس پہ ایک اکہتر پہ دوسری اور ایٹی تھری پہ تیسری ایک سا سات پہ چوتھی اور ایک سا چوبیس پہ پانچ پہ پہ پر اس کے بعد کوئی بکٹ دیری نہیں ہے اور پنویشت کر میں کمار کی بات کی جائے اس نے دو آبر میں بارہ رن آرکی سنگ نے چار آبر میں چھپیس رن اور ایک بکٹ رمینڈرہ جاڈیڈا نے تین آبر میں سکٹی رن تھی اور ایک بکٹ اور رہی چانتر رن ایش من نے یہ سارے ایکسپیرینس بولر رہے ہیں یہ ایکسپیرینس بولر رہے ہیں ان کے طرف سے دیکھا وہ ینگ جو آبر میں کوئی نے چھے بکٹیں اس میں چٹکھائی ہیں اور جو ہے نا ہارتیک پانڈیا چار آبر میں بائیس رن اور رن رن گیا آویش خان نے دو شریعت دو آبر میں جو ہے نا تھرٹی ون رن دی ہیں اور ایک بکٹ حاصل کیا اور اسی طرح سے بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے انڈیا والوں کو گرینچوارکینٹو Ś vílklum کریں گے ورم والکم کریں گے انڈیا کو انڈیا کو انڈیا کو انڈیا دو بھیگو ہ ملے اچھی طرح سے گلے ملیں گے انڈیا تو یہ جو آپ لوگ خوش России جو ٹیم ہیومنٹ کی گرینچوارکینٹو uses کہ ہم نے ان کو ہرا دیا ، پاکستان کو ہرا دیا вполне منزلہ ڈیا up انڈیا کو انڈیا ہے اور غم رنگ جو یہ آزادی کا م helicopter سے کیل گئن سے آزاد کریں گے انشاءاللہ اور آپ لوگوں کی بھی آزادی کا مہینہ ہے انشاءاللہ تو آزاد ہوکے کھیڑیں گے انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا کہ کون سٹرونگ ہے اور کون کتنا پانی میں اور کون کتنا پانی کے اوپر ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر میں آپ کے ساتھ حضر ہوں گا انشاءاللہ کے اپیل کے حوالے سے جو سپیجر آیا ہے وہ اس پر حالے سے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دینی ہے ایک چوری پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی تو وہ ہمارے آسورشلز نے ہمیں بتایا تھا سپیجر کے حوالے سے لے کر اس میں کچھ تھوڑی تبدیلی ہوئی ہے تو وہ میں مادرت چاہتا ہوں انشاءاللہ تو اب یہ انشاءاللہ مکمل آپ کو جو ہے نا کے پیل کا سپیجر جو ہے نا میچ کی ٹائم ہوں گے رہا انشاءاللہ ڈبل ہیڈر جو ہیں انشاءاللہ 13 اگاست سے شروع ہوگے اور 26 اگاست تک انشاءاللہ تو ان کی پوری کمپلیٹ ڈیٹیل ہی ساتھ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تو دعا میں یہاں رکھ شے گا اور ہماری ویڈیو کو لازمی دیکھ شے گا انڈ تک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ اگر ہم اتنی مہنس سے ویڈیو بناتے ہیں تو اس کا کم سے کم ہمیں تھوڑا سا سلحہ تو میر جائے آپ کا ایک سبسکرائب کا بٹن ہی ہے اس پر آپ کلک کر دیں تاکہ ہماری ح حصلہ اگزائی ہو جائے کیونکہ ہمیں اور کام کرنے کا مزہ میں آئے تو ہماری ڈسکرپشن میں ہماری فیس بک پیج کا لنک بھی ہے آپ وہاں بھی جا کے آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے انٹل تا نیکس ٹینڈ اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیئر